بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناظر آجار اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ ناظرین ظاہر ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے لیکن آج فن کی دنیا کا ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ ہم سے جدا ہو گیا ہے جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نہ صرف نام روشن کیا بلکہ اپنے بھی کروڑوں مدہ پیدا گئے مائک سے کھیلنا باتوں کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ لوگوں کو اپنی بات پہنچا دینا اور ان کے چہروں پہ مسکرات سجا دینا کوئی اس سے سیکھے جی میں عمر شریف کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے کہ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں انہوں نے بہت راج کیا ہے دنیا میں بہت راج کیا ہے سٹیج ہو فلم ہو یا کوئی ٹی وی کا شو ہو انہوں نے ہمیشہ ہی سب کو ہلا کے رکھ دیا تو آج اس حوالے سے ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیشہ صاحب ان کو ویلکم کہتے ہیں امیشہ صاحب السلام علیکم امیشہ صاحب عمر شریف صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی قرابت تھی آپ کی ملاقاتیں بھی ان سے بہت زیادہ ہیں تو کیا کہیں گے اس دکھ کو کیسے ہم برداش کریں اور عمر شریف صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے رائے صاحب انتہائی دکھ کے ساتھ میں پوری قوم سے مطلب یہ ایک ایسا انسان تھا جو ہمارے بجے ہوئے دلوں پر مسکراتیں بکھیر دیتا تھا تو انتہائی دکھ ہے تو سر عمر صاحب جو ہے تھے یقین جانے کہ ایک روپ ان کا روحانیت کے اوپر بھی بڑا عبور تھا تو میری جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں انہوں نے اسی چیزوں پر انہی چیزوں پر درست دیا اور ایک سٹیج کے اوپر جس طرح وہ ہنساتے تھے لیکن ایک ان کا الگ روپ تھا یقین کریں ان کو یہ کہنا نا بڑے عالم فاظل انسان تھے تو جو میں تو یقین جانے صبح بارہ ایک بجے یہ خبر سنی ہے یقین کریں پواؤں تلے زمین نکل گئی بڑا دکھ ہے سردلی طور پر ناظرین راولپنڈی میں بھی آکے انہوں نے مختلف سٹیج ڈرامی کیے اور بطور جنرلسٹ میں نے بھی ایک ان کا انٹرویو کیا اور اس وقت میں اصاف میں تھا اور کلچر کو کور کرتا تھا ان کو دعوت دی باطن فاروقی ہمارے بڑے اچھے دوست تھے وہ ان کو لے کے ہمارے آفس آئے اور ہم نے چھت پہ ایک بڑا یعنی کہ سٹیج تھا بنا کے ان کی شانش آیان تو نہیں تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کے شانش آیان ہم وہاں پہ ملا سجائیں اور لوگوں کو بھی ہم نے دعوت دی اخبار کے ذریعے ایک اشتار چھاپا کے کلونگر شریف صاحب ہمارے اخبار کے دفتر میں ہوں گے تو آپ تشریف لائیے گئے اور اس کی رپورٹنگ بھی کی میں مائک پہ ان سے سوال کرتا تھا پھر وہ اپنے مائک پہ اس کا جواب دیتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ ان سے اجازت لینے کی کوشش کی کہ میں نے کہا عمر بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک ذاتی سوال کر سکتا ہوں تو ان کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے کہا ضرور کیجئے یہاں ہی کریں گے یا ٹینڈ کے پیچھے چلیں تو ایک اس پہ بھی ایک بھرپور کہکہ لگا تو میں شاہ صاحب اور کوئی بات میں آپ کو ایک لاہور کا ان کا سناتا ہوں لاہور میں جب وہ آئے تو شمہ سینما تھا فروز پر روڈ پہ جو کہ لاہور کے رہنے والے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اچھا اس کو رائے صاحب انہوں نے نا وہ قیدہ وہ رینویٹ کیا وہ جو سٹیج ڈرامے کی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ وہاں پورے کیے اس وقت ان کی ٹیم ہوا کرتی تھی وسیم عباس صاحب تھے اللہ سلامت رکھے ان کو نصیم وکی ہے بڑا ہمارا ایک بڑا پیارا آرٹسٹ ہے یہ سارے لوگ ان کی ٹیم افتخار تھاکر صاحب بھی وہاں کبھی کبھی آئے اچھا مزے کی بات ہے یقین کریں جس ایکسنٹ کے اندر وہ پنجابی بولتے تھے ان کی پنجابی کا بھی مزہ آتا تھا تو بہت بڑا نقصان ہے رائے صاحب ہمارا عمر صاحب کا جانا سر منور زریف کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس خلاق کو بہت حد تک بے شک وہ اردو میڈیم تھا ان کا لیکن پنجابی کے اندر بھی وہ اتنے ہی فعال تھے جی اور سارے جو فن کو جانتے ہیں یا ان کو جو دیکھتے ہیں جو تواتر سے ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسی ٹائمنگ شاید ہی کسی کو نصیب ہو اور وہ خود جو ہے اپنا منور زریف صاحب کو اللہ تعالیٰ انہیں مگری کے رحمت کرے ان کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے موین اختر ان کے حمصر فنکار تھے اور دونوں کا سٹائل تقریباً ملتا جلتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کا بہت عدب اور احترام بھی کرتے تھے لیکن ایک رائیولری بھی تھی جو فن کے حوالے سے تھی اور یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ دونوں زیادہ اچھے طریقے سے فن کی خدمت کریں اور یہ ہمیشہ جب بھی موین اختر صاحب کے سامنے جاتے تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور انڈیا میں بہت ان کی پذیرائی ہوتی تھی پہلے تو بہت عرصہ وہ ان کو بلاتے رہے یہ نہیں گئے پھر آخر ایک مرتبہ اپنی شرائط پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایوارڈ شو بھی کیا اور پھر دبائی میں ان کے ساتھ مل کے بہت سارے شوز کیے اور وہ دیوانے تھے اور ہمارے فنکاروں نے ہمیشہ انڈیا میں ڈومینیٹ کیا چاہے وہ نصفت فتر خان ہوں چاہے غلام علی ہوں چاہے عمر شریف ہوں یا کوئی اور فنکار ہو اور ان کی ایک اور بڑی ایک ملکہ حاصل تھا کہ سٹیج پہ کھڑے ہوئے اپنے سامنے فنکار کہ جب یہ سنانا چاہتے تھے ان کی بیستی کرنا چاہتے تھے تو ایسے انداز میں کر دیا کرتے تھے کہ وہ فنکار بھی اس کو انجائے کیے بغیر نہیں رہتا تھا تو اب بڑا نقصان ہے یہ اور دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ نے جہاں جس کے لیے لکھ دیا ہو کہ اس کی روح جہاں پہ قبض ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاتا ہے اپنی روح کے قبض ہونے سے پہلے جانا انہوں نے امریکہ تھا اور بڑے زور لگا کے لیکن فلائٹ ان کی جا اتنی جرمنی اور جرمنی میں شاید ان کی آخری سانس لکھی تھی تو جس طرح کی ان کی شخصیت ہے جس طرح کا ان کا فن ہے جس طرح کا انہوں نے خدمت کی ہے جس طرح کا انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کی ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے مدہ پیدا کی ہیں جس خوبصورتی سے وہ بات کیا کرتے تھے ہم تو اس کے بالکل عشرِ عشیر بھی نہیں ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عمر شریف بڑا نام ہے آج ہم سے جدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لوائے کے ان کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ افسوس تو ہم سب بھی کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسی شخصیت چلی جاتی ہے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے ہم افسوس بھی کرتے ہیں لیکن اصل محبت کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مسلمان کے لیے دعا ضرور کرے اس کے لیے جو طریقہ کارمیں بتایا گیا ہے کہ سورہ تفاتیہ پڑے اور سورہ کلولہ احد پڑے سورہ اخلاص تین مرتبہ درود شیر پڑے اور اس کی روح کو سواپ پچانے کے لیے دعا کرے تو ضرور آپ بھی دعا کیجئے گا ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ اس فنکار کا جس نے دنیا میں بڑا نام کمائیا وہ اس جان میں اپنے لیے آسانیاں دے کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے اچھا رائے صاحب اس میں نا میں آپ کو بتاؤں جب عمر شریف صاحب جب مہین اختتر صاحب چونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ ون من شو سے سٹارٹ ہوئے تھے ملکہ آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کیا کرتے تھے شوز کے اندر عمر صاحب ان کے بعد آئے جی جی جونی اختتر وہ جو تھوڑا سہرسے کا جو ان کا سینئر پن تھا نا انہوں نے سارا اس کو ہمیشہ اس کو ایڈمٹ کیا کہ یہ میرے بڑے ہیں اور آپ یقین جانے کہ وہ جیسے مہین اختتر صاحب پہ انتقال ہوا تھا وہ بلکل ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئے تھے آپ نے شہد فیل کیا اس میں یہ ہوا کہ کراچی کی لوگوں کو پتا ہے کہ جہاں پہ مہین صاحب کی قبر تھی وہ پھر گھنٹو جا کے وہاں گاڑی روکنی اور قبرستان پہ بیٹھ جانا جا کے قبر سے آخری ایک ان کی چھوٹا سا آڈیو کلپ بھی ہے ایک شو کے اندر انہوں نے قبر کے اوپر کہا کہ مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس میں ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہڈیاں فس جاتی ہیں اور بندہ بول نہیں پاتا پھر ان کا اس وقت کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یا دنیا کے اندر اپنے معاملات ایسے کر کے جاؤ کہ آپ کو پھر بولنے کی ضرورتی نہ ہو وہ آپ کا کردار ہی آپ کی آواز ہو یہ آپ نے اچھی بات کی اور یہ جو فنکار ہوتے ہیں ہم ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گانے بجانے والا ہے شاید یہ تبلہ بجانے والا ہے شاید یہ سٹیج پہ لطیفے سنانے والا ہے اس کے اندر کیا ہے یا اس کی اللہ تعالی سے کتنی محبت ہے یا اللہ تعالی اسے کتنا چاہتا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہوتے ہیں حساس لوگ ہوتے ہیں یہ حساس لوگ بھی ہوتے ہیں اور دانشور بھی ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے ہی اتنا بڑا نام پیدا نہیں کہہ لیتے ان کے اندر ایک دانشور ہوتا ہے اور اس دانشورشی خوب کام لیتے ہیں تو اجناب یہ چھوٹا سا پروگرام تھا اپنا خیال لکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ باد